موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرڈیکشن پارٹ 3 چپٹر نمبر 2 کا انٹرڈیکشن پارٹ 3 ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو انٹرڈیکشن پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے جس طرح کے دیکھا فرسٹ پرینسپل سے ہم ڈیریویٹیو کس طرح سے فائنڈ کرتے ہیں اور ڈیریویٹیو ہوتا کیا ہے اور کس لئے فائنڈ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا فائنڈ کرنے کا اب ہم انٹرڈیکشن پارٹ 3 میں آتے ہیں کچھ ہم تھیورم سٹڈی کریں گے کہ ہم ڈیریکٹری جو ہے ویڈاوٹ فرسٹ پرینسپل فرسٹ پرینسپل کو یوز کرنے کے بغیر ہم تھیورمز یوز کر کے کس طرح سے ڈیریویٹیو فائنڈ کرتے ہیں کسی بھی فنکشن کا تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ایک میں فنکشن سپورز کر لیتا ہوں کہ لیٹ ایف آف ایکس از ایکل ٹو ٹو ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک فنکشن لیا جسے ایک کانسٹنٹ فنکشن کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی ویریبل انوالو نہیں ہے بلکہ یہ کانسٹنٹ فنکشن ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے لیٹ وائی از ایکل ٹو ٹو صحیح ہے یہ بھی ایک فنکشن ہے جو کہ کانسٹنٹ فنکشن ہے تو کانسٹنٹ کی بھی کہا ہے ٹو ہے اچھا اب اس کو ہم تھوڑا گرافیکلی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گرافیکلی اس طرح سے ہم اس کو ڈراؤ کریں گے تو اس کو میں ڈراؤ کرتا ہوں یہ ہو جائے گا ہمارا وائ ایکسس اور یہ ہو جائے گا ایکس ایکسس تو اب یہ کہاں پر لائے کرے گا یہ اگر ون ہے یہ ٹو ہے یہ ون ہے یہ ٹو ہے یہ مائنس ون یہ مائنس ٹو یہ بھی مائنس ون اور مائنس ٹو صحیح ہے تو یہاں پر دیکھیں وائ ایس ایکل ٹو کیا ہے ٹو مطلب کہ وائ کی ویلو یہاں پر ٹو ہے صحیح ہے یہاں پر بھی ٹو ہے یہاں پر بھی ٹو ہے یہاں پر بھی ٹو ہے وائ کی یہ ساری ویلوز ٹو ہیں صحیح ہے تو ان سب کو میں جائن کر دیتا ہوں تو یہ ایک ہوریزونٹل سٹریٹ لائن بن جاتی ہے صحیح ہے تو یہ دیکھیں اس y is equal to 2 اس function کو میں نے draw کر لیا ٹھیک ہے x y plane میں تو یہ ایک horizontal straight line بنی y is equal to 2 کی اچھا اب دیکھیں ہم نے introduction part 1 میں ہم نے کیا کہا تھا کہ slope ہم کس لیے find کرتے ہیں slope ہم find کرتے ہیں derivative ہم کس لیے find کرتے ہیں derivative ہم slope find کرنے کے لیے جو ہے نا کسی بھی function کی slope کسی بھی graph کی slope ٹھیک ہے یا کسی بھی line کی slope ہم find کرنے کے لیے ہم اس کا derivative find کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس slope آ جاتی ہے اچھا اب دیکھیں اس یہ ایک line ہے straight line ہے ٹھیک ہے horizontal line ہے تو اب اس کی slope کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اس کی slope کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو slope ہم دیکھیں slope ہوتا ہے کہ rise overrun ٹھیک ہے جس line یا جس curve میں rise بھی ہو اور run بھی ہو تو rise مطلب کے height بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہو ٹھیک ہے اور ساتھ میں forward movement بھی ہو تو یہ forward movement تو ہے لیکن اس میں rise نہیں ہے تو پھر اس کی slope کیا ہوگی zero ہوگی height zero ہے جو slope ہے وہ بھی اس کی zero ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہم slope کیا کہیں گے slope is equal to zero slope is equal to zero تو آپ کوئی اور constant لے لیں y is equal to one لے لیں y is equal to one ٹھیک ہے یہ function لے لیں تو اس کا graph کیا بنے گا یہ straight line بنے گی صحیح ہے تو یہ بھی ایک horizontal straight line ہے تو اس کی slope بھی کیا ہے وہ zero ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی constant function ہوگا اس کی slope یا اس کا derivative is equal to zero ہوگا یہ first theorem بن گیا ٹھیک ہے اس کو ہم first theorem کہیں گے first theorem کیا ہے derivative of any constant function ٹھیک ہے مطلب constant کو ہم c سے denote کر دیتے ہیں تو derivative of c is equal to کیا ہوگا is equal to zero صحیح ہے c stands for constant c is equal to کیا ہے constant تو let f of x is equal to c let f of x is equal to c صحیح ہے تو یہ بن گیا ہمارے پاس پہلا theorem کہ کسی بھی constant function کا derivative is equal to کیا ہوگا zero ہوگا ٹھیک ہے وہ ہم نے graphically دیکھ لیا کیوں zero ہوگا اچھا اب ہم second theorem پہ آتے ہیں second theorem ہے derivative of addition or subtraction of two functions مطلب کہ دو جو ہیں functions آپس میں sum ہو رہے ہوں ٹھیک ہے plus ہو رہے ہوں یا minus ہو رہے ہوں subtract ہو رہے ہوں آپس میں تو ان کا derivative ہم کس طرح سے find کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے theorem کیا ہے تو چلیں دو functions لے لیتے ہیں let phi of x لے لیتے ہیں یا پھر چلیں phi of x لے لیتے ہیں phi of x ایک function ہے is equal to sum of two functions ٹھیک ہے f of x plus g of x x یہ دو functions کا sum ہے is equal to f of x صحیح ہے تو اب اس کا ہم جو ہے first principle سے derivative find کر کے دیکھتے ہیں تو وہ کیا آتا ہے تو وہی procedure first principle کا جو ہم introduction part 1 میں پڑھ چکے ہیں phi of x plus del x صحیح ہے تو یہ ہم نے increment کیا x x plus del x variables میں increment کر رہے ہیں g of x plus del x بن جائے گا صحیح ہے تو اس کے بعد جو ہے function minus کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس function ہے phi phi of x یہ ہمارے پاس given function تھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے subtract کرنا ہے بوت سائٹس پہ تو یہ بن جائے گا phi of x plus del x ٹھیک ہے اس میں ہم subtract کر رہے ہیں minus phi of x بن جائے گا یہ phi of x is equal to ہو جائے گا f of x plus del x plus g of x plus del x minus phi of x plus اچھا اس کے بعد next step کیا ہوتا ہے left side کو ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے is equal to f of x plus del x plus g of x plus del x صحیح ہے تو اب right side پہ جو ہم نے function کو subtract کیا ہے اس function کی value کو بوت کرنا ہے اس function کی value کی is equal to f of x plus g of x صحیح ہے تو یہ ہم put کر دیتے ہیں f of x plus g of x یہ ہم نے put کر دیا ہے اس کے بعد اس bracket کو open کر لیتے ہیں simplify کرنا ہوتا ہے step میں مزید 5 of x plus del x plus g of x plus del x minus f of x اور minus g of x مزید simplify کرتے ہیں simplify تو نہیں ہوگئی ہے rearrange ہم کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے f والے functions کو کٹھے لکھ لیتے ہیں f of x plus del x minus f of x plus g of x plus del x minus g of x اچھا تو اب یہ ہمارے پر simplify ہونے کے بعد یہ function بنا phi of x plus del x minus phi of x اچھا اب اس کے بعد simplify کرنے کے بعد کیا کرتے ہوتے ہیں کہ del x سے both sides پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو next step پہ آتے ہیں کہ del x سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں both sides کو phi of x plus del x minus phi of x divided by del x is equal to f of x plus del x minus f of x plus plus g of x plus del x minus g of x divided by del x یہ ہم نے both sides پہ del x سے ڈیوائیڈ کر دیا صحیح ہے اچھا اس کو left side اسی طرح سے نیچے آ جائے گی phi of x plus del x minus phi of x divided by del x is equal to اب یہ دیکھیں ہم اس کو separate کر سکتے ہیں صحیح ہے یہ terms اور یہ terms جہاں دونوں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں del x سے تو اس کو separate کر کے لکھ سکتے ہیں کہ f of x plus del x minus f of x divided by del x آگے plus ہے یہ والا sign اس کے بعد یہ term divided by del x g of x plus del x minus g of x divided by del x ٹھیک ہے سمپلی میں نے دونوں کو separate کر کے divide کر دیا del x سے اچھا اب مزید آگے چلتے ہیں اس step کے بعد divide کرنے کے بعد del x سے divide کرنے کے بعد ہم next step کیا ہوتا ہے کہ ہم limit apply کرتے ہیں both sides پہ ٹھیک ہے limit del x approaches to zero limit del x approaches to zero phi of x plus del x minus phi of x divided by del x is equal to is f of x plus del x minus f of x divided by del x ٹھیک ہے اس پہ بھی limit آجے گی del x approaches to zero اور پھر اس پہ بھی limit آجے گی limit del x approaches to zero g of x plus del x minus g of x divided by del x اچھا اب دیکھیں یہ یہ term کس کے equal ہوگی ٹھیک ہے limit بھی apply کرتے ہیں ہم نے del x approaches to zero phi of x plus del x minus phi of x divided by del x جس طرح سے پہلے ہم introduction part 1 میں دیکھ چکے ہیں یہاں پر f of x plus del x minus f of x ہوتا تھا اور divided by del x اور اس پہ limit apply کرتے تھے تو وہ f prime of x کے equal ہو جاتا تھا تو یہاں پہ phi ہے ٹھیک ہے فنکشن کا نام شرف change ہے تو یہ phi کا prime ہو جائے گا phi prime of x مطلب کہ phi کا derivative with respect to x is equal to یہ ہو جائے گا f prime of x کی equal ٹھیک ہے اور یہ term ہو جائے گی g prime of x کی equal تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ f prime of x مطلب derivative of f of x d over dx of f of x is equal to d over dx of f of x plus d over dx of g of x صحیح ہے تو مزید phi of x کس کے equal تھا phi of x ہم نے کس کو suppose کیا تھا f of x plus g of x کے equal ٹھیک ہے تو phi of x کی جگہ ہم اس کو put کر سکتے ہیں derivative of f of x plus g of x کے اور اس کو ہم لکھتے ہیں کہ derivative of f of x plus derivative of x derivative تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ derivative of sum of two functions is equal to derivative of functions okay علید علید علیہد علیدہ سے separate functions کے derivative لے کے sum of derivative of two functions صحیح ہے تو اس طرح سے ہم مطلب کے دو functions add یا subtract یہاں پر plus یا minus جو بھی ہیں تو ہم ان کا derivative ہم نوٹ فائند کر لیں گے اور پھر ان کو sum کر دیں گے یا پھر minus کر دیں گے جو بھی ہمیں کیون ہو ٹھیک ہے plus یا minus تو یہ ہمارے بس second theorem ہو گیا اب ہم theorem number 3 پہ آتے ہیں third theorem ہے let function کیا ہے c f of x y is equal to c f of x c f of x تو یہ ہمارے بس اگر مطلب کہ کوئی constant multiply ہو رہا ہے ہمارے function کے ساتھ تو پھر ہم اس کا derivative کس طرح سے find کریں گے یہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں اس میں ہم constant کو باہر لے لیں گے ٹھیک ہے derivative اگر ہم نے find کرنا ہو مطلب کہ اس طرح سے derivative of y with respect to x جو ہے is equal to over c constant کو ہم ڈیریویٹیو سے باہر لے لیں گے اور function کا ڈیریویٹیو ہم find کر لیں گے صحیح ہے تو اس کا بھی ایک چھوٹا سا proof دیکھ لیتے ہیں یہاں سے ہم proof کرتے ہیں اس کو let y is equal to c of f of x ہے تو دونوں سائٹس پہ ہم اسی طرح first principle سے ہم اس کو solve کرتے ہیں تو یہ بنے گا y plus del y is equal to c into f of x plus del x صحیح ہے تو اب دونوں سائٹس پہ y کو منس کریں گے y plus del y minus y is equal to c of f of x plus del x minus y اب یہاں پر y کی value right side پہ put کرنی ہے اس سے پہلے یہ left side پہ دو y ہیں ٹھیک ہے add ہو رہے ہیں اور آپ ان کے signs opposite ہیں وہ cancel ہو گے تمہارا اس پہچہ del y is equal to c f of x plus del x minus y یہ جو right side پہ y ہے اس کی جگہ اس کی value put کریں گے جو کہ ہم نے اوپر suppose کی تھی y is equal to c of f of x ہے ٹھیک ہے c f of x اب ان دونوں terms کو ہم نے simplify کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے constant جو ہے c وہ common آ رہا ہے تو ہم اس کو common لے لیتے ہیں c باہر common لے لیا تو باقی جو ہمارے پاس اندر بچا وہ یہ ہے del y is equal to یہ ٹھیک ہے اب ہم اس سے next step کیا ہوتا ہے first principle کا کہ ہم del y سے دونوں sides کو divide کرتے ہیں ٹھیک ہے del y over del x ہو جائے گا اور اسی طرح سے right side پہ بھی ہم divide کرتے ہیں f of x plus del x minus f of x divided by del x یہ ہم نے divide کر دیا ہے اس کے بعد next step ہوتا ہے ہم limit apply کرتے ہیں ٹھیک ہے دونوں sides پہ limit del x approaches to zero del y over del x اسے طرح سے right side پہ بھی limit آجے گی limit del x approaches to zero c f of x plus del x c f of x plus del x minus f of x divided by del x اچھا اب limit جس طرح ہم نے first chapter میں پڑھی ہے limit ٹھیک ہے اس طرح سے ہم right side پہ اس کو solve کریں گے limits کو اور یہاں پہ جو left side پہ ہے limit del x approaches to zero del y over del x یہ equal ہوتا ہے d y over dx کے تو c کو ہم limit سے باہر لے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کے پر limit apply کریں گے تو یہ بن جائے گا equal f prime of x کے f prime of x کے equal آگیا تو یہاں سے اب دیکھیں y کو ہم نے کیا suppose کیا تھا y is equal to c of f of x ٹھیک ہے c multiply ہو رہا ہے f of x سے تو اس کو میں اس طرح سے لکھتا ہوں derivative of c f of x صحیح ہے جو کہ equal آ چکا ہے c f prime of x کے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں derivative c derivative of f of x صحیح ہے f prime of x کو derivative of f of x بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ بن گیا derivative of c f of x is equal to c into derivative of x مطلب کہ وہ ہم نے theorem جو ہے proof کر لیا third theorem کہ اگر کوئی function کے ساتھ constant multiply ہو رہا ہو تو ہم اس constant کو باہر لے لیں گے ٹھیک ہے اس derivative سے اور function کا derivative لے کر اس سے c کو multiply کر دیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا third theorem بن گیا اور باقی جو theorem سے ہیں وہ ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس لیکچر میں ہم نے introduction part 3 میں تین تیورمز بردن موسیقی